بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم نیا چپٹر چپٹر نمبر فور شروع کر رہے ہیں کل ہم نے ایکسرسی نمبر 3.5 ختم کیا تھا آج ہم 4.1 شروع کر رہے ہیں فور چپٹر میں صرف وصرف دو ایکسرسیز ہیں لیٹل بٹ کمپلیکیٹڈ ہے تھوڑی سی لنٹی ہے لیکن آسان ہے آپ لوگ اگر غور سے دیکھیں تو آسان ہوگے انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے میری درخواست ہے کہ جنہ دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ گینٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو چلیے دوستو ایکسرسیز نمبر 4.1 شروع کرتے ہیں دوستو میں نے آپ لوگوں کی ختمت میں یہ کوئسسن نمبر 1 میں لکھتا ہوں یہاں پر ہے ہمارے پاس 3x مائنس 2 ڈیوائیڈڈ بائی 2x مائنس x یہ فرسس قویشن میں آپ لوگوں کی ختمت میں کرای دیتا ہوں دوستو یہاں پر پارشل فریکشن پارشل کا مطلب کیا ہے دوستو پارشل کا مطلب ہے ایک حصہ اور فریکشن کے حصہ جس میں ہمارے پاس نمیریٹر بھی ہو اور ڈینومینیٹر بھی ہو تو ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا کتنے پارشل ہم نے بنانے یعنی کتنے حصے اس قرشن کے ہم نے بنانے دیکھو دوستو ڈینومینیٹر میں ہمارے پاس ہائی ایس پاور 2 ہے تو ہائی ایس پاور 2 ہے تو اس کے دو پارشل ہمارے پاس آئیں گے پارشل فریکشن ہمارے پاس اس کے کتنے ہوں گے 2 تو سب سے پہلے توڑا سے اس کو سمیلیفائی کرتے ہیں 3x مائنس 2 x ان دونوں میں ہے تو x اس میں سے کام لے لے تو 2x مائنس 1 آ جائے گا تو اوپر نومیریٹر سے آپ لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے آپ لوگ کو ڈینومینیٹر سے غرض ہے یعنی اے بائی آ جائے گے کیچز ایکس اور بی بائی آ جائے گے دوستو ہمارے پاس یہ 2x مائنس 1 اس کو دوستو آپ لوگ ایکویشن نمبر ون کا نام دے دیجئے گا اچھا جی یہ دوستو اس کے اقل ہے یا یہ اس کے اقل ہے بس جو بھی لیتے ہیں آپ لوگ تو یہاں پر جو ہمارے پاس ویروز ہوتی ہے اس کو آپ لوگ ننے یہاں یہاں اور یہاں انتین کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے یعنی 3x minus 2Y x 2x minus 1 اس کو آپ لوگ ملٹیپلائے کریں اسی ڈینومینیٹر سے x 2x minus 1 اچھا جی اس کے ساتھ بھی یہ ہی ملٹیپلائے کیجئے گا اور یہ کیوں ملٹیپلائے کرتے ہیں اب یہ آپ لوگ کو میں بتا ہ neurot ہوں اچھا جی اس کے ساتھ جب ملٹیپلائے کریں گے x اور 2x minus 1 بھی آ جائے گا بی بائی 2x-1 دوستو 2x-1 2x-1 کے ساتھ xx کے ساتھ cancel xx کے ساتھ 2x-1 2x-1 کے ساتھ cancel یہ ہم نے دوستو اس لئے مونٹیپلائے کیا تاکہ یہاں پر جتنے بھی denominator سے وہ cancel ہو جائے یہاں پر کیا رہ جائے گا 3x-2 یہاں پر اس کے ساتھ رہ جائے گا a 2x-1 اور اس کے ساتھ دوستو رہ جائے گا صرف وصرف bx اس کو آپ دوستو equation number 2 کا نام دے دیں ابھی دوستو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ a کے denominator میں جو بھی ہوئی ہوئی ہے اس کو آپ 0 کے ساتھ لے لیں یعنی x is equal to 0 تو اسی 0 کو آپ لوگ ایچ طرح میں put کریں both sides 3x کے جگہ 0 a یہاں پر 2 0 1 b اور یہاں پر دوستو کیا جائے گا 0 3-0-0 minus 2 a 2-0-0 minus 1 اور یہاں پر دوستو 0 یہاں پر لے جائے گا minus 2 اور minus 1 کو multiply کریں تو minus a آ جائے گا minus minus کے ساتھ کے انسل تو a is equal to دوستو کیا جائے گا ہمارے پاس 2 اب اس طرح کرتے ہیں کہ b کے denominator میں ہمارے پاس کیا ہے دوستو 2x minus 1 اب اس طرح کریں دوستو کہ 2x minus 1 کو 0 کے کو لے لے تو 2x is equal to کیا جائے گا 2 کو سیٹ پر ڈیوائٹ کر دے تو x is equal to کیا جائے گا 1 اور 2 تو اب اس طرح کریں کہ equation number 2 میں جہاں پر آپ لوگ کو x دکھائے دے رہا ہے یہاں یہاں اور یہاں انسل میں آپ لوگوں نے x کی ویلے 1 اور 2 پٹ کرنے ہیں 3 x کے جگہ 1 اور 2 minus 2 a یہاں پر 2 1 اور 2 minus 1 اور b اور یہاں پر کیا جائے گا دوستو 1 اور 2 تو یہ 2 تو دوستو 2 کے ساتھ cancel 1 سے 1 گیا تو 0 0 کو a سے مڈبلے کرو یہ تو 0 3 ونزار 3 بائی 2 minus 2 اور یہاں پر یہ سارا کو 0 اور آجے گا ہمارے پاس 1 اور 2 2 اور b اس طرح دوستو ہم کرتے ہیں کہ یہاں پر 2 کیا لیتے ہیں ہم lcm لیتے ہیں تو 2 lcm ہو جائے گا تو 3 اور 2 2 0 یہاں پر دوستو بہت زیادہ آسان ہے lcm ہے 2 lcm ہو جائے گا cross مٹیپلائے کرے 3 1 0 3 اور 2 2 0 دوستو کیا جائے گا ہمارے پاس 4 آجائے گا اور یہاں پر کیا جائے 1 اور 2 اور b اس طرح بہت سائیڈ 2 سے مٹیپلائے کریں یہاں پر 2 سے یہاں پر 2 سے یہ کینسل فور بڑھائی اس کے ساتھ مائنس سے 4 سے 3 گیا تو 1 اور یہاں پر آجائے کیا جائے بی تو دوستو بی ایکوال آجائے کسیس کے مائنس 1 کے تو دوستو ہم نے a اور b دونوں کی ویلوز معلوق کر دی ابھی یہاں پر اس میں پوٹ کر دیں تو جو آئے گا وہ ہمارے پاس آنسر ہوگا اب a کی ویلوز ہمارے پاس دوستو کیا ہے 2 بائی x اور b کی ویلوز ہمارے پاس کیا ہے مائنس 1 بائی 2 x مائنس 1 تو دوستو دیکھو یہ ہمارے پاس کتنے پارشل فریکشن آگئے اس کے دو ہمارے پاس آگئے تو یہ اس کا سلوشن دا ہمارے بس توڑا سا لین تھی تھا لیکن آسان ہے آپ لوگ توڑا سا اور کریں اس وقت اس ایک سرسیز میں ہمارے پاس ٹوٹل دس قیسٹنز ہے اس میں سے میں آپ لوگ کو کوشش کرتا ہوں کہ کچھ کچھ قیسٹنز کرا دو باقی آپ لوگ کا ہومرک ہو جائے گا اور اگر آپ لوگ کو اس میں کوئی مسئلہ دکھائی دیا تو آپ لوگ مجھے کومنٹ میں لکھ دیں میں انشاءاللہ اس کانس آپ لوگ کو دیتوں گا آپ لوگ کو سٹسپائی کروں گا سبت کے لحاظ سے اچھا جی ابھی دوستو ہم آتے ہیں کوششن نمبر ٹو کی طرف ٹو میں آسان ہے کون سا کروں چلو یہ ٹو کراتا ہوں چلو ٹری کرتے چلو ٹری کرتے دوستو وان اوور ایک سکو مائنس ون اچھا جی دوستو ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے اگر ہم ون پر سکو لکھ لکھیں فرق تو نہیں پڑتا کیونکہ اگر سکو لے لیں تو ون دوبارہ سی ون آ لے لکھ اس لے لئے سکو مائنس بی سکو کا فاربولہ بن جائے تو یہ سکو مائنس بی سکو یعنی ایکس پلس ون آ اور ایکس مائنس ون دوستو ہمارے پاس آ جائے گا اب اے بائی یہ فرسٹ والا لے لے اور بی بائی ہمارے پاس یہ سکنڈ لے ایکس مائنس ون دوستو ہم اس طرح کرتے کہ یہاں پر جو ڈی نومی نیٹر بہن اس کو یہاں اور یہاں تینوں کے ساتھ کرتے ہم ملٹیپلائی کرتے اس کو ایکویشن نمبر ون کا لینا دے رہے جب اس کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کرتے ایک ایکس پلس ون اور ایکس مائنس ون شروع ساتھ ملٹیپلائی کریں ایکس پلس ون ایکس مائنس ون اور آج بی ایکس مائنس ون یہ اس کے ساتھ یہ دونوں دوستو ان دونوں کے ساتھ یہاں پر بن جائے گا ایکس مائنس ون اور یہاں پر ب ایکس پلس ون تو دوستو یہاں پر اس کو ایکویشن نمبر 2 دوستو اے اور بی کی ویڈوز ہم نے معلوم کرنی ہے اس لئے ہم ایکس کی ویڈوز پوٹ کرتے ہیں جب ایکس کی ویڈوز پوٹ کرتے ہیں دوستو ایک بات میں آپ لوگوں کو مزید بتائیتا ہوں کہ یہاں پر ہم نے ایک کی نیچی ویڈو لیا ہے تو ایک کی نیچی ویڈو لیا ہے تو ایک کیا آنسر آئے گا بی کے نیچی ویڈو ہم لیں گے تو بی کیا آنسر آئے گا ٹھیک ہے دوستو ابھی بی کے نیچی کیا ہمارے پاس ڈیرمی نیٹر میں ایکس مائنس ون اس کو آپ زیرو کی کو لے لیں سو ایکس ایکل ٹو ون آ جائے گا اسی ون کو آپ پیش نمبر ٹو میں پوٹ کر دیں سو اے ون مائنس ون بی اور ون پلس ون تو دوستو اسے ہمارے پاس زیرو آ جائے گا یہاں پر ٹو بی آ جائے گا اور یہاں پر ون ٹو یہاں پر ملٹپلائی ہے اس سیٹ بارا کر کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا یعنی بی اسی کو لکھا جائے گا ون آور ٹو تو دوستو یہ ہمارے پاس ا اور ب کی ویڈوز معلوم ہو گئی ہے ابھی اس کو کوسسن میں آپ لوگ کیا کر دیں پوٹ کر دیں تو ا کی ویڈو ہے مائنس ون آور ٹو بائے ایکس مائنس ون اور ب کی ویڈو ہے ون آور ٹو ڈیوائیڈ بائے ایکس مائنس ون دوستو یہاں پر ڈیوائیڈ فرکشن ہے یہ بھی ڈیوائیڈ رہی ہے یہ بھی ڈیوائیڈ رہی ہے تو ہم دونوں ڈیوائیڈ رہیڈ کو ایک ہی ڈیوائیڈ رہیڈ میں لگتے ہیں یہ ٹو اس کے ساتھ ملٹپلائیڈ فرم بیا جائے گا یہاں پر آج جائے گا ون اور یہاں پر ٹو این ٹو کیجز ایکس مائنس ون تو یہ دوستو ہمارے پاسی ہو جائے گا یہ آنسر ہو جائے گا پھر کوئیشن نمبر 3 کا دوستو یہ پھر کوئیشن سیوائن میں نے لگ دیا ہے ایکس سکیئر پاس 2 ایکس پلس 2 اور یہاں پر فرسٹوں کو ہلس سے ملٹپلائی کریں سامین پرادک پر ہمار پاس آتی ہے ایکس سکیئر پلس 3 ایکس پلس 2 ایکس اور یہاں پر 6 دیکھے دیگے دوستو ان دونوں کو ایٹ کریں تو 5 ایکس آتا ہے اور گرم دونوں کو آپ ملٹپلائی کریں تو 6 ایکس ایکس ہمارے پاس آجاتا ہے تو دو فیکٹرز اس کے بھی ہمارے پاس آجائیں گے یہ جب ہمارے پاس دوستو x² plus 2 x plus 2 اور اس کا دوستو ان دونوں سے اور ان دونوں سے دوستو کیا ٹھیک ہے کہاں لے لیں جب ہم کام لے لیں کہ x تو ہمارے پاس x plus 3 2 کام لے لیں تو x plus 3 اچھا جی یہاں پر ہم مزید کرتے ہیں x² plus 2 یہاں پر دوستو x plus 2 اور اس دور میں سے آپ ایک لے لیں تو x plus 3 آجائے گا اور یہ x plus 2 یہ x plus 2 تو دوستو دیکھیں بیسی سیم پورز ہمارے پاس 8 آجائے گا 8 کر دیں گے ہم یعنی 3 x plus 3 یہ دوستو ہمارے پاس آجائے گا x plus 3 اور یہاں پر بیسی سیم پورز 8 تو ہمارے پاس power 2 آجائے گا x plus 2 حول شکے تو یہ دوستو ہمارے پاس repeated factors بھی اس میں ہمارے پاس آگیا repeated کا مطلب ہے ایک کہ اس کا اگر power 2 آجائے یا 3 آجائے یا 4 آجائے تو وہ ہمارے پاس repeated factor ہوگا تو x plus 2 یہاں پر اس کی کتنے factors possible ہیں 3 تو بس ڈائریکٹی سیم پورز کر لیتے ہیں اے بھائی ہمارے پاس آجائے گا ساتھ آجائے گا ایک x plus 3 ایک x plus 2 میرے اس کے ساتھ ایک کینسل ایک یہاں پر رہ جائے گا ایک یہ رہ گیا ہمارے پاس جب اس کو اس کے ساتھ منٹیپلیہ کریں گے یہ دونوں اس کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے سی رہ جائے گا اور یہ رہ جائے گا سی اور x plus 3 اس کو آپ دوستو ایک کیویشن نمبر 2 کا نام دے دیں اور اس کو آپ ایک کیویشن نمبر 1 کا نام دے دیں دوستو ایک کیویشن نمبر ہمارے پاس کیا ہے x plus 3 تو x plus 3 کو آپ 0 کی کو لے لیں 3 کو سی برشیف کر دیں منس 3 آجائے گا دوستو تو ابھی منس 3 کو آپ اس چرم میں پوٹ کریں یہاں جتنے بھی x's آپ کو نظر آتی ہے ٹھیک ہے ہم منس 3 کو یہاں پر پوٹ کریں دوستو اگر ہم یہاں پر پوٹ کریں گے اس میں تو آجائے گا منس 3 plus 2 whole square اس میں پوٹ کریں گے منس 3 plus 3 0 اس کے ساتھ موٹیپلائی کرے 0 اس کے ساتھ لکھ لیں منس 3 plus 3 0 تو بس 0 لکھنے کی دوستو ضرورتی نہیں ہے منس 3 سے 2 گیا منس 1 whole square یہاں پر 9 plus 2 یہاں پر نگلیف سیکھا ہے لیکن دوستو ہمارے پاس even number ہے کسی لیے positive ہو جائے گا منس 1 کا square لے لے تو 1 آجائے گا a آجائے گا اور اسے لے 11 پس یہاں پر 1 لکھنے کے ضرورتی نہیں ہے تو مطلب a equal آجائے گے کسی 11 کے ہمارے پاس equal آجائے گا دوستو ابھی اوپر ہم صاف کرتے ہیں ویلیوز دوستو ہم نے یہاں پر پھٹ کرنی یہاں پر تو یہ جگہ آپ نے ساتھ رہنے دیں بائی اگر آپ سار ابھی صاف کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا جی اب بی کے دینامیٹر میں ہمارے بس کیا ہے x plus 2 اس کو 0 کے پر لے لے so x z کو لکھا جائے دوستو minus 2 تو minus 2 کو آپ اس میں سے پھٹ کر دیں تو دیکھو یہاں پر اگر ہم پھٹ کر دیں تو minus 2 square plus 2 آجائے دوستو یہاں پر ہم پھٹ کریں minus 2 plus 2 0 لیکن یہ 0 ہو جائے گا یہاں پھٹ کریں minus 2 plus 0 تو یہاں بھی ضرور نہیں یہاں پر لکھتے ہیں c تو 6 is equal to c 6 آجائے گا اب دوستو ہم آتے ہیں ایک ویلو ہمارے پاس آجائے گی ایک رہ گئی ہے ہمارے پاس تو ایک جب یہ معلوم کریں گے تو اس میتھڑ سے معلوم نہیں کر سکتے اس کی لیے ہم نے کمپیارزن میتھڑ کرنا ہوگا کمپیارزن میتھڑ یہ ایک بی ہو سکیر کا فارمول ہمارے پاس بن رہ ہے تو ایک سکیر پلس 2 یہ آجائے گا ا یہ بر ایک سکیر پلس 4 پلس 4 ایک دوستو ایک سکیر ملیبیلائی کریں آجائے گا ایک سکیر پلس 2 ایک پلس 3 ایک پلس 6 اچھا جی اور ابھی ابھی ہم اس طرح سے کرنا ہے کہ c کی ویڈو رہنے دینا ہے ہم نے ویڈو پر ہم پھوٹ کر دی اچھا جی ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک کو اندر جا کر کیا کرتے دوستو ملیبیلائی کرتے ہیں تو ایک کو اگر ہم اندر جا کر ملیبیلائی کریں صرف یہ ویڈیو آپ لوگ اپنے ساتھ چھوڑ دیں بھائی کہ اگر آپ سارا بھی صاف کر دیکھ کو فرق نہیں بڑھے گا ایک کو ایک سکوئر سے دوستو ہمارے پس آج جائے گا ایک سکوئر 4 اے اور 4 اے ایکس اگر اس کو اندر جا کر ب ایک سکوئر سکوئر آج دوستو کیا جیس سی یہاں پر ایکس کا دن ہو جائے گا ابھی کانسے ٹرمز کن کن سے ہیں فور اے اور دیکس ہمارے پاس سیکس بی اور تری سی ابھی دوستو یہاں پر ہمیں اس طرح کریں گے کہ کامپیرم کوفیشن سامب میں ساتھ کریں گے ایکس کرکا کوفیشن یہاں پر کن سے ہمارے پاس ون یعنی ایکس کرکا کوفیشن یہاں پر یہاں پر کان ایکس کا پاور ون یہاں پر ایکس پاور پاور زیرو اس کیلئے یہ پروسیزر آپ لوگ کریں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایکس کرکا کوفیشن ون اور اس سیٹ پر ایکس کرکا کوفیشن کیا ہے اے پلیس بی اس سیٹ پر ایکس کرکا کوفیشن تو ہے ہی نہیں مطلب زیرو اس سیٹ پر ایکس کرکا کوفیشن کون سے ہمارے پاس فور اے فائی بی اور پلس سی اس سیٹ پر ہمارے پاس دوستو ایکوال کے اس سیٹ پر کانسٹ کون سے ہے ٹو اور اس سیٹ پر کانسٹ کون سے ہمارے پاس یہ 4A plus 6B اور 3C تو دوستو یہاں پہ اٹھنے B کی ویلیو معلوم کرنے ہیں تو B تو آلیڈی اس میں سے ہمارے پاس تو A کی ویلیو اس میں سے آپ لوگ پٹ کر دیں A کی ویلیو ہمارے پاس کون سی 11 یعنی 1 is equal to 11 plus B یعنی 1 11 کو سیٹ پر لے کرنا جائے minus 11 is equal to B یعنی B is equal to کیا جگہ دوستو minus 10 دوستو ہمارے پاس آجائے گا 11 بڑا ہے کہ اس کے ساتھ minus sign ہے تو A, B اور C ان تینوں کے ویلیوز دوستو آپ یہاں پہ پٹ کر دیں تو بس یہ آنسر ہو جائے گا A کی ویلیو دوستو کیا پٹ کریں 11 by x plus 3 B کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے minus 10 divided by x plus 2 اور C کی ویلیو دوستو ہمارے پاس کیا ہے 6 6 divided by k is x plus 2 whole square تو یہ ہوگی ہے دوستو last question ایک سر سے نمبر 4.1 کا امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا کل انشاءاللہ ایک سر سے نمبر 4.2 کے ساتھ دوبارہ سے آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ